اسلام علیکم ویورز دنیا میں بہت سے نیک اور سوفٹ ہارٹی لوگ موجود ہے جن کے وجہ سے ہمارے انسانیت پر بروسہ قائم ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ایسی ہیروز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے انٹرنیٹ پر لاکھوں لوگ کو اپنا فین منایا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر ایک حق سٹیلر ویورز انسانوں اور پیٹس کے درمیان محبت کسی سے ڈکی چھپی نہیں جس کے عالم مثال اس ویڈیو میں موجود لڑکی نے قائم کی اس لڑکی نے راستے پر جاتی ہوئی پڑوسیوں کا ڈوگی اوپن گیراج میں دیکھا اور لپک کر گلی لگایا اور کس کر کے دوبارہ واپس دوڑے گیراج کے اونر عورت نے یہ سین دیکھا تو یہ ویڈیو فیس بک پر پوسٹ کی اور لکھا کہ یہ بچہ کون ہے اور اس نے یہ حرکت کیوں کی ویڈیو دیکھ کر بچے کے ماں نے معذرت کی اور بتایا کہ دراصل اس بچے کا ڈوگی کچھ عرصہ قبل مر گیا ہے اس بچے نے ایموشنز میں آکر ڈوگ کو حق کیا جس پر انٹرنیٹ سارفین نے اس عورت کو بچے کے لئے نیا پٹ ڈوگ خریدنے کے لئے مجبور کیا نمبر سیون پولیس ہیروز دوستو سڑکوں پر آئے روز ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں جس کا نقصان ظاہر طور پر اٹھانا پڑتا ہے لیکن ریڈیو میں فروٹ بیجنے والے کے لئے یہ پہاڑ بن جاتا ہے بٹلکیریز بابا جی کا ریڈہ گرتی ہی وہاں زندہ زمیر پولیس والے آگئے انہوں نے نہ صرف بابا جی کا ٹائر ٹک کر کی دیا بلکہ گرے ہوئے ایک ایک فروٹس کو ایک کٹا کر کی گھڑیوں کی نیچے کو چلنے سے بچایا پھر یہ لئے دوستو ان پولیس والوں نے سچمی وردی کا حقہ دا کیا نمبر سیکس بیسٹ کلاس فیلوز ویورز اگر کوئی آپ کو بیٹی ہوئے کل میں جانے کا کہے تو یقیناً آپ سکول جانا پسند کرو گے سکول کی کچھ دوست اور لمحے ہمیں شاید رہ جاتے ہیں اس ویڈیو میں جو کلاس میٹ صاحب دیکھ رہے ہو ان کے ایک دوست کا گھر کسی حادثے میں جل گیا تھا جس کے ساتھ اس کے سارے ٹوئیس بھی جل گئے تھے اس بچے کی کلاس فیلوز کو پتہ چلا تو سب نے اس کے لئے نئے ٹوئیس خریدے یہ منظر دیکھ کر موٹا بچاروں نے لگا کلوں نے دیکھ کر موٹو کی چہرے پہ جو سمائل آئی وہ سچ میں پرائز لس تھی دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر بچے موبائلز پر گیم کلنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن ہر ڈیڈ اپنے بچے کو موبائل خرید کر نہیں دے سکتا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو اس میں ایک شخص موبائل پر گیمز کل رہا تھا پاس میں بیٹا ننہ بچہ اسی گر کر دیکھ رہا تھا اس شخص کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ گیم کلنے چاہتا ہے اس نے فوراً اپنا موبائلز بچے کو دیا بچہ خوش اسی گیم کلنے لگا ویورز اس بائی کو پتہ بھی نہیں ہیتا لیکن اس نے انٹرنیٹ پر لاکھوں لوگ کو اپنا گرویدہ بنا لیا دوستو کچھ لوگ سچ میں ہیری ہوتے ہیں نمبر فور ہیرو بائیکر ویورز آپ لوگ نے اپنے ایڈگیر بائیکرز تو دیکھے ہوں گے بائیکرز اکثر سپیٹ اور شو آف کے نشے میں ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ بائیکرز اچھی بھی ہوتے ہیں جیسے یہ گوپرو کمرہ میں بائیکر آپ دیکھ رہے ہو اس نے راستے پر ایک بزرگ شیری کو دیکھا تو فوراً بائیک روکتی اور کارز کو روکنے کا اشارہ کر رہا تھا یہ ایک رسکی موف تھا لیکن بائیکرز بابا جی کی روڈ کراس ہونے تک کڑا رہا اس کے بعد کیشولی وہاں سے روانہ ہوا یہ بائیکرز سچ میں ایک نیک دل انسان تھا نمبر تری لوینگ کیڈ دوستو انسان کی زندگی میں رسپیکٹ سے زیادہ کوئی چیز ایمپورٹنٹ نہیں ہمیں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی رسپیکٹ کرنی چاہے چاہے وہ ٹیچر ہو یا لیبر دوستو اس ویڈیو میں جو بچہ آپ دیکھ رہے ہو اسنا نے بچے نے کوڑائی کٹا کرنے والوں کے ساتھ دوستی بنائی یہ بچہ جو ہی ان لوگوں کو دیکھتا ہے خوشے سے وہ چلتا ہے اپنے بس کی مدد بھی ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے اور جاتے ہوئے سب کو گوڑ بائیکیس بھی دیدہ ہے لیالی دوستو ہمیں اس کیوڈ بچے کے والے دن کو داد دینا چاہیے نمبر ٹو ٹینیجر ہیرو ویورز کوئی مانے یا نامانے ایلڈرز ہماری گروہ کا اساسہ ہوتے ہیں اس لئے ہمیں ان کی بے پناہ رسپیکٹ کرنی چاہیے جس کے عالم سال اس ٹین ایجر نہیں پوری کر دی ہیل سٹوم میں جہاں لوگ در کے مارے شلٹر دونتے ہیں وہاں اس نے ایک بوڑی شخص کو ہاتھ سے پکڑ کر چھتری میں پناہ دی اور بغیر کسی جلدی کے اتمنان سے اس بوڑی شخص کو لے جا رہا تھا ویورز ان جیسے لوگوں کا فیوچر ہمیشہ برائٹ ہوتا ہے نمبر ون ہیرو موم دوستو ماں جس کی بھی ہو چاہے انسان کی ہو یا جانور کی اپنے بچوں سے بھی پناہ پیار کرتی ہے جس کا اعظام پر آپ اس ویڈی میں دیکھ سکتے ہو ایک عورت ہوتل میں داخل ہوتے اور موبائل پر بات کرنی لگتی ہے عورت کا طور دیان بٹا کہ بچی سٹیر سے دیکھنے کی کوشش میں گرنی لگی اس ماں نے پلک بجا پکتی ہی بچے کو پاؤں سے پکڑا اور سٹنٹیت سے بچایا ریلے دوستو یہ ریفلیکس سے زیادہ ماں کی ممتتی جس نے بچے کی جان بچائی موسیقی